اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم آج کے سبق میں منشاءاللہ سورہ لکمان کی آیت نمبر اکتیس کو گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے اور آیت کے انیلسز کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر چار کو کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انیلسز شروع کریں جی رول نمبر چار اسلام علیکم سر جی وعلیکم سلام آیت نمبر اکتیس کو سب سے پہلے ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے سب سے پہلے ہم پہلے حصے میں اسمہ حروف اور افعال کو الگ الگ کر لیں گے سب سے پہلے حمزہ ہے حمزہ حرف ہے جی اس کے بعد لم ہے لم بھی حرف ہے اور پھر ہے ترہ ترہ جو ہے یہ فیل ہے جی اس کے بعد انہ ہے انہ حرف ہے جی الفل کا اسم ہے جی تجری یہ فیل ہے جی فل باہری میں فی حرف ہے جی الباہری اسم ہے جی ورشاہ اس کے بعد بنعمت اللہی اس میں با جو ہے یہ حرف ہے جی اور نعمت اللہی اسما ہے جی اس کے بعد ہے لی یوری یا کم اس میں لام جو ہے یہ حرف ہے جی اور یوری یا جو ہے یہ فیل ہے جی اور اس کے ساتھ جو کم اٹیج ہے یہ اسم ضمیر ہے جی اس کے بعد من حرف ہے جی اور آیاتی ہی یہ اسما ہے آیاتی اسم ہے اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ اسم ضمیر ہے جی اب ورڈز کو ہم گرامیٹیکلی انیلائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے حمزہ جو ہے یہ حمزہ حرف استفہام ہے جو کہ سوال پوچھنے کے معنی میں آتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اس کے بعد لم ہے لم حرف ہے نفی ہے جو کہ ہمیشہ فیل مزارے سے پہلے آتا ہے اور فیل مزارے کو خف یا مجزون کرنے کے ساتھ ساتھ دو معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ یہ فیل کے معنی میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فیل مزارے کے معنی کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یعنی کہ فیل مزارے جو کہ حال اور مستقبل کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کے معنی کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اس کے بعد ہے فیل ترہ ترہ فیل جو ہے یہ فیل مزارے معروف ہے جس کے روٹ ورڈز ہیں راہ حمزایہ یہ باپ فا سے ہے سلاسی مجرد باپ رائیہ یرائیو رائین روئیتن جس کے معنی ہے آنکھ سے دیکھنا ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا خیال کرنا نیند میں دیکھنا یعنی خواب دیکھنا یہ مادہ غیر صحیح فیل میں محمود العائن اور ناکہ سیائی کا مجموعہ ہے ناکہ سیائی میں تبدیلی کے قوائد اپلائے کرنے کے بعد اس کا مادہ بنی تھا راہ یرا اور محمود العائن میں تبدیلی نہ ہونے کے برابر ہے تو یہاں اس کا کوئی رول اپلائے نہیں ہوگا اس کے بعد یہ فیل مزارے کی گردان کا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے جس میں انتہ ضمیر مستطر ہے جو اس کا فائل ہے فیل مزارے جب بھی حرف نفی لم کے بعد آئے گا تو یہ اخف یا مجموع ہوگا اور یہ فیل طرح جو ہے یہ لم کے بعد آ رہا ہے تو یہ بھی مجموع ہی ہے کیونکہ فیل لاکس واوی یا یائی جب بھی مجموع یا اخف ہوتا ہے تو اس کا حرف علت یار ڈراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کا حرف علت ڈراب ہو گیا اور یہ اخف کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور یہ فیل مجموع ہے یہ فیل جو ہے یہ دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے ہم آگے مفہول دیکھیں گے کہ دو مفہول کیسے آئے اس کے اس کے بعد ہم اقلے حرف کو دیکھتے ہیں انہ انہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفیل ہے اور انہ و احواتوہا کی فیملی میں سے ایک حرف تعقید ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے ہمیشہ اور جملے کو مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے انہ کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ارابی حالت میں ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جس کی ارابی حالت مرفوع ہوتی ہے انہ کے بعد الفل کا الفل کا اس کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے حالت نصب میں ہے یہ منص سے سمائی ہے اور مذکر منص دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فیل ہے تجری تجری جو ہے یہ فیل مزارے معروف ہے غیر سے ہی فیل ناکس یائی ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں جیم رایا اور باب جواد سے ہے سلاسی مجرد ابوابنے سے جس کا ماضی مزارے بنے گا جارایا یجری ناکس یائی کے قواعد اپلائے ہونے کے بعد یہ بنے گا جرا یجری جرین جس کے معنی ہے بہنا یا جاری ہونا یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اور ہیہ کی ضمیر مستطر اس کا فائل ہے اس کا مرجع جو ہے وہ الفل کا ہے جو کہ غیر آقل کی جمع ہے اس کی یہاں پر واحد مونس کا سیغہ استعمال ہوتا ہے نہیں یہاں پر آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ الفل مونس ہے اور پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع کا سیغہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ کلیر کر دیں اس کو مونس ہے لیکن ہے یہ جمع یعنی الفل کا لفظ جو ہے یہاں پر جمع استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو جمع کے لیے استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر تجریح میں جو ہیہ کی ضمیر ہے وہ غیر آقل کی جمع کی طرف چاہ رہی ہے اس کے بعد ہے فل باہری فل باہری جو ہے یہ جار مجرور ہے اور شبو جملہ ہے جو کہ متعلق ہوگا فل تجریح کے اس کے بعد بنعمت اللہ ہی ہے بنعمت اللہ ہی میں باہ جو ہے یہ جار ہے نعمتی مضاف ہے اللہ ہی مضاف علیہ ہے مضاف مضاف علیہ مل کر مجرور بن جائیں گے ہر خجر با کے لیے اور یہ جار مجرور بن جائیں گے اس کی ترقیب ہم اینڈ میں کر رہیں گے اس کے بعد ہے فیل اس میں لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے جس کو ہم لام کئی بھی کہتے ہیں یہ وہ لام ہوتا ہے جو اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو لام جارہ کہلائے گا اور اگر فیل مزارے کے ساتھ آئے گا تو لام تعلیل یا لام کئی کہلائے گا جب یہ فیل مزارے کے ساتھ آئے گا تو اس لام میں ایک ان مزدریہ چھپا ہوا ہوگا جو دو کام کرتا ہے لام کے بعد لام کے بعد چھپا ہوگا لام کے اندر نہیں چھپا ہوگا جی جی سر اس لام کے بعد ایک ان مزدریہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو دو کام کرتا ہے ایک تو یہ کہ اپنے بعد میں آنے والے فیل مزارے کو خفیف یا منصوب کر دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے بعد آنے والے فیل مزارے کے ساتھ مل کر مزدر کی تاویل میں ہو جاتا ہے اور مزدر بھی کیونکہ اسم یہ ہوتا ہے اس لیے یہ مرفوع منصوب اور مجرور ہو سکتا ہے لیکن اس کا اعراب جو ہے یہ محلن ہوگا اس کے بعد فیل ہے یوریا یوریا جو ہے یہ فیل مزارع معروف ہے غیر سے ہی فیل میں محمود العین اور ناکسیائی کا مجموعہ ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں راہ حمزایا یہاں پہ یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے مزید کی ابباب میں سے جس کا ماضی مزارع بنے گا اور ناکس کے قوائد اپلائے ہونے کے بعد یہ بنے گا جس کے معنی ہے دکھانا یا سمجھانا یہ واحد مزکر غائب کا سیغہ ہے اور ہوا ضمیر مستطر اس کا فائل ہے یہ فائل جو ہے یہ دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے کم کی جو ضمیر ہے جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ مفہول بھی بنے گا مفہول بھی اول یوریا فیل کے لیے اس کے بعد حرف ہے من آیاتی ہی من جو ہے یہ حرف ہے اور جار ہے آیاتی ہی میں آیاتی مضاف ہے اور ہا کے جو ضمیر ہے یہ مضاف علے ہے مضاف مضاف علے مل کر مجرور بنیں گے حرف جر من کے لیے اور اس میں جو آیاتی ہی ہے یہ مفہول بھی ہی ثانی بھی بن رہا ہے فیل یوریا کے لیے کیونکہ یوریا جو ہے یہ فیل دوڑ مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے اور حرف جر من کی وجہ سے یہ حالت جرمی ہے اس کے بعد ہم پہلے حصے کی ترقیب کر لیتے ہیں اگر ہم لاسٹ سے سٹارٹ کریں تو من آیاتی ہی جار مجرور مطالب ہوئے فیل یوریا کے لیے اور یوریا فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر ان مضاف علیہ پوشیدہ کی وجہ سے مصدر موول کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو جائے گا ان مصریہ کے ساتھ مل کر مل کر مصدر موول کی تعویل میں ہو جائے گا اور مجرور ہو جائے گا ہر جر لام کے لیے محلن مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے اور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فیل تجری کے لیے تجری فیل کے لیے ماشاءاللہ اس کے بعد ہے بنعمت اللہی بنعمت اللہی جار مجرور ظرف مستقر اپنے محضوف متعلق سے مل کر محلن منصوب ہو کر حال بنیں گے ذلحال الفلقہ کے لیے الفلقہ حال بنا رہی ہیں آپ جی سر جی میرے پاس جو یہاں پر عراب القرآن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو بنعمت اللہی متعلق ہے تجریفیل کے لیے یا پھر یہ تجریفیل کا جو فائل ہے ہیا ہیا اس کے لیے حال ہے صحیح ہے اور وہ ہیا کی زمیر ظاہر بات ہے الفلق کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے الفلق کے لیے ہی حال ہے ٹھیک ہوں گی بات صحیح ہے چلیں اس کے بعد فیل باہری ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فیل تجریفیل کے لیے اور سر فیل تجریفیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مرفو ہو کر خبرو انہ بن گا ٹھیک ہے اور الفلق کا جو ہے یہ اسمو انہ ہے اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مستر کی تعویل میں ہو کر محلن منسوب ہو جائے گا اور طرح فیل کے لیے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا جی باشر اللہ اور اسی طرح طرح فیل جو ہے اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور محلن اخف یا مجزوم ہو جائے گا حرفو نفی لم کے لیے جملہ فیلیا بحلن اخف وغیرہ نہیں ہوتا بس وہ فیل اخف تھا بس جملہ فیلیا ہی بنائیں گے آپ اسے ٹھیک ہے جملہ فیلیا زیادہ زیادہ انشائیہ کہہ دیں گے کیونکہ حمزہ استفام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اس طرح اس کا انیلسز ہو جائے گا جی ماشاء اللہ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں سات نعمت کے اللہ کی تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے جی ماشاء اللہ اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے کو انیلائز کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے حرف ہے اس کے بعد فی حرف ہے اس کا انیلیسز اگر ہم سارٹ کریں تو یہ ہے جو حرف تاقید ہے اور اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور حبر اس کی مرفوع ہوتی ہے اس کے بعد فی زالی کا اس میں فی جو ہے یہ جار ہے زالی کا مجرور ہے جو شبو جملہ ہے اور زالی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مبنی ہے یہاں پہ یہ محلن مجرور ہے کیونکہ یہ حرف جر فی کے لیے مجرور بن رہا ہے اور خبرو انیلیسز مقدم بنے گا یہ اس کے بعد لا آیات میں لام جو ہے یہ لام مزاہ لکا ہے جو لام تاقید بھی کہا جاتا ہے جس کو اور یہ اسم انہ مؤخر ہے اور منصوب اعرابی حالت میں ہے کیونکہ جمع مونس سالم ہے جس کی حالت نصب زیر کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ مستانفہ بنے گا اور لا محل لہا من العراب ہو جائے گا اس کے بعد لیکلی لیکلی میں لام جو ہے یہ جار ہے اور کلی جو ہے یہ مزاف ہے کلی ہمیشہ مزاف بن کر آتا ہے اور اگر کلی کا مزاف نقرہ اور واحد ہوگا تو اس وقت اس کا تجمع ہوگا کہ ہر ایک اس کے بعد سببارن ہے سببارن اسم الفائل ہے اور فعال ان کے وزن پر مبالغہ کا سیغہ ہے جی ماشاءاللہ اور شکور ان جو ہے یہ فعال ان کے وزن پر ہے جو کہ مبالغہ کا سیغہ ہے سر اس کی اگر ہم انیلیسے سٹارٹ کریں تو سببارن اور شکور ان یہ دونوں صفات ہیں ایک محضوف موصوف کی اور یہ دونوں صفات اپنے محضوف موصوف کے ساتھ مل کر مخلن مجرور ہو کر مزاف علیہ بنیں گی مزاف کلی کے لیے اور کلی مزاف اپنے مزاف علیہ سے مل کر مجرور بنے گا حرف جر لام کے لیے ٹھیک ہوگیا اور یہ جار مجرور اور یہ جار مجرور کیونکہ نقرہ اسم آیات ان کے بعد آ رہا ہے تو یہ صفت بنیں گی آیات ان کی کیونکہ ہم نے پڑا ہے کہ اگر نقرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ صفت بنتے ہیں اور ترجمہ بھی صحیح بن لے گا جی سر اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ بنے گا یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار کی جی ماشاءاللہ اب ہم اس کا ذرا آثینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اب تو سلام پھٹری صاحب میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ بیشکشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں لی یوری اکم من آیاتی تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے تو یہاں پر من جو ہے من تبیزیاں لیا گیا یعنی بعض کے معنی میں استعمال ہویا بے شک اس میں ہر بڑے سابر بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں تو الحمدللہ جی سورہ لقمان کے آیت نمبر اکتیس ہماری مکمل ہو گئی ہے اب میں اگلی آیت کے انیلسز کے لیے دعوت دوں گا رول نمبر سات کو کہ وہ آیت نمبر بتیس کا انیلسز شروع کرے جی رول نمبر سات جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ قَزُّلَ لِدْعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ جی ماشاءاللہ سر ایک پارٹ جو ہے لہوت دین تک ایک پارٹ اس کا انیلسز ہوگا اور مختصی دن تک ایک پارٹ ہوگا اور آخری ایک تھرڈ پارٹ ہوگا سر جی گویا اس آیت کے آیت نمبر بتیس کے ہم نے تین پارٹ کر دی ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں جی اب پہلے پارٹ میں دیکھتے ہیں مزید کوئی پارٹ تو نہیں بن رہا اس میں دو پارٹ بنیں گے سر کیونکہ ازہ آیا ہے تو دو جملے آئیں گے ایک شرط والا جملہ ہوگا اور ایک جواب الشرط والا جملہ ہوگا ماشاءاللہ تو واؤ جو ہے سر یہ حرف استناف ہے اور ازہ جو ہے یہ ذرفیہ شرطیہ غیر جازمہ ہے یعنی کہ یہ اپنے آنے 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 والے فیل کو مجزوم یعنی کہ آخف نہیں کرتا اور ازہ کے حوالے سے پچھلی آیتوں میں بھی بکر ہوا ہے مختصرا ازہ جب آتا ہے تو دو جملے آئیں گے ایک شرط والا جملہ اور ایک جواب شرط بنے گا یہ لازمی نہیں ہے ازہ جب بھی آئے گا تو دو جملے آئیں گے یہ بات اس طرح ہے کہ جب ازہ کے بعد دو جملے آئیں تو ازہ کے بعد ایک جملہ بھی آ سکتا ہے یہ رول ہم نے پڑا تھا کہ ازہ کے بعد جب آپ کو دو جملے نظر آئیں تو پھر ازہ کے حوالے سے آپ نے چند باتیں یاد رکھنی ہے اب بات کریں جو آگے جو غشیہ ہم ہے یہ غشیہ جو ہے پیل ہے سر غین شین واو اس کے حروف اصلی ہیں غشیہ یا غشہ غشین باپ سمیعہ سے استعمال ہوا ہے ماضی کا پہلہ سبا ہے اور یہ غیر صحیح فیل ہے اور ناقص واوی ہے اور اس کے معنی ہیں کسی کا کسی پر چھا جانا یا ڈھامپ لینا اور یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ مخول بھی ہی ہے اور آگے جو موجن جو مرفوع حالت میں ہے تو یہ اس کا فائل بن رہا ہے سر یہ اسم ہے موجن اور یہ نکھرا ہے اور جب بھی نکھرا اسم آتا ہے اور آگے جو جار مجرور جو کس زلالی ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے سر کاف جو ہے حرف جر ہے اور یہ حرف تشبیح کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور زلالین جو ہے یہ زلال اسم ہے اور اس کے معنی ہے وہ چیز جو سایاک کی جائے یعنی جیسے بادل درخ کی شاخیں وغیرہ جیسے سایا کرتی ہیں اور یہ حرف جر کاف کی وجہ سے مجرور ہے سر یہ جار مجرور مطالق بن گئے سر یہ یہاں پہ اور صفت بن گئے ہیں سر صفت بن گئے موجن کی جار مجرور صفت بن گئے موجن کی اور سر یہ فیل جو ہے اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی ہی اور اپنی جو جار مجرور جو صفت ہے اس کے ساتھ مل کر وہ صفت تو بس بن گئے اس کی موجن کی بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ غشیہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیل شرط بناتا ہے جملہ شرط اب اس کو یعنی آپ یہ کہنا چاہیے کہ یہاں تک بن گئی شرط صحیح ہے اس لئے جواب شرط کو میں نیچے لے گیا اب جو ہم ترکیب کریں گے نا کچھ جو کریں گے کہ ازا یہاں پر ظرف ہے مفہول فی مقدم ہو گیا جی نہیں غشیہ فیل ہم مفہول بھی ہی اور موجن قض زلالی جو ہے یہ محسوس صفت مل کے فائل غشیہ فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی ہی اور اپنے مفہول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط جس کا جواب و شرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے دعاو اللہ مخلسین اللہ الدین جی دعاو جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ڈال آئین اور واؤ ہے یہ دعاو یدعو دعاو اصلی بنا سر باپ نصرہ سے استعمال ہوا ہے اور یہ ناکس ہے واؤی ہے اور یہ غیر صحیح فیل ہے سر کون سا سی جائی ہے تیسرا سیغہ ہے سر یہ جمع مذکر والا ماضی کا ماضی کا تیسرا سیغہ ہے تو ماضی کے تیسرے سیغے میں تو واؤ ساکن ہوتا ہے دعاو ہوتا ہے یہ دعاو کیوں ہے سر یہ چینجز کے بعد سر اس کے ناکس کے قائدہ اپلائی ہونے کے بعد ناکس کا قائدہ اپلائی ہونے کے بعد ہی تو یہ دعاو بنے نا آپ دیکھیں نا دعاو 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 باپیش واؤ بو ٹھیک ہے دعاو 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 یعنی واؤ پیش واؤ اور علف تو وہ واؤ تو نکل گیا بیج میں سے پیش والا تو پیچھے زبر تھی تو سیغہ ہمارا تیار ہو گیا وہ بن گیا جی دعاو اب یہ پیش واؤ پہ کہاں سے آ گیا یہ سوال ہے سمپل سا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو یہ پیش جو ہے یہ واؤ کو آگے ملانے کے لیے دی گئے جی سر اصلا یہ ساکن ہی تھا ٹھیک ہے لیکن جس طرح ہم کم کے میم ساکن جمع کی ضمیریں ہوتی ہیں نا وہ ان کو ملانے کے لیے آگے پیش دی جاتی ہے تو یہ بھی جمع کی ضمیر ہے نا واؤ تو اس کو بھی آگے ملانے کے لیے پیش دی جائے گئے ٹھیک ہے جی تو فیل با فائل ہے یہ واؤ زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے جی آگے چلیں اور اللہ جو ہے لفظ جلالہ یہ مفول بھی ہے سر جی ما شاء اللہ اور یہ مخلصینہ جو ہے سر یہ خواہ لام سوادس کے حروف ہیں باب افعال سے اخلصہ یخلصو اخلاصن اس کا مزدر اور یہ اس کا اسم الفائل ہے سر جی ما شاء اللہ اور یہ جمع ہے سر اس کا مخلصینہ کی حالت میں ہے تو اس لیے مخلصینہ ہے اور یہ منصوب ہے اور یہ حال بن رہا ہے سر کس کا سر یہ حال بن رہا ہے یہ جو واو جو جی ما شاء اللہ واو زمیر جو ہے نا دعو میں ان کا حال بن رہا ہے جی جی سر اور یہ لہو جو ہے آگے جار مجرور ہے جی اور عدینہ جو ہے یہ مفول بھی ہی بن رہا ہے سر صحیح یہ مفول بھی کس کا بن رہا ہے عدینہ سر کیا یہ مخلصینہ کے لیے بن رہا ہے سر جی ما شاء اللہ مخلی سینہ کے لیے بن رہا ہے مخلی سینہ چونکہ اسم الفائل ہے اور اسم الفائل بھی فیل والا کام ہی کرتا ہے تو گرامر والے جو ہیں اس کا ڈیٹیلڈ انیلسیز اس طرح کرتے ہیں کہ مخلی سینہ جو ہے یہ سیخہ صفت ہے اسم الفائل ہے صحیح ہے اب اس کا بھی ایک فائل وہ نکالتے ہیں جس طرح فیل کا فائل نکالتے ہیں نا تو اسم الفائل وغیرہ کا بھی وہ فائل نکالتے ہیں اسم محفول کا نائے فائل نکالیں گے اور اسم الفائل کا فائل نکالیں گے لینا وہ اس کا فائل ہے اور عد دینہ جو ہے یہ مفہول بھی ہی ہے اس کے لیے اور لہو جو ہے متعلق ہے صحیح اب سیغہ اسم الفائل سیغہ صفات اسم الفائل اپنے فائل اپنے متعلق اور اپنے مفہول بھی ہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر شبہ فیل ہو کر یہ حال بنا دعاو جو فیل ہے اس کی فائل کی اپنے فائل اپنے مفہول بھی ہی سے مل کر اور اپنے یہ حال جو حال تو فائل کا ہے نا حال تو فائل کا دعاو میں فائل کا جب حال ہے تو پھر ہم اب حال کو الگ سے تو بولیں گے نہیں نا یعنی ذل حال جو تھا اپنے حال سے مل کر فائل بن گیا جی ٹھیک ہے تو فائل ایک ہی بنانا تو دعاو فائل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جواب و شرط یا جزا بن گیا اور شرط میں جواب و شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا کلیر ہو گیا اب ترجمہ کرتے ہیں اس کا جی سر اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موچ سائبانوں کی طرح وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو جی ماشاءاللہ جی اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اگلا حصے میں سر یہ جو فلمہ میں جو فا ہے یہ بھی حرف استناف ہے جی اور لمہ جو ہے یہ بھی ذرفیا شرطیا اسم ذرفیا شرطیا ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی ہاں پہ بھی نوٹ کر لیں کہ لمہ جو ہے لمہ یہ بھی دو طرح کا استعمال ہوتا ہے ایک لمہ جو ہے وہ حرف ہوتا ہے اور ایک لمہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے لمہ حرف وہ ہوتا ہے جو فیلمزارے سے پہلے آتا ہے وہ ہمیشہ حرف ہوتا ہے اور لمہ جو فیلمازی سے پہلے ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے صحیح ہے اور اس میں بھی شرط کے معنی شامل ہوتا ہے صحیح تو یہ لمحہ ہینیاں ظرفیاں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی مفہول فی ہی بنتا ہے اسی طرح جس طرح ازا کا انیلسز کرتے ہیں نا تو اسی طرح لمحہ کا بھی انیلسز کیا جائے گا جی جی بلکل اسی طرح آگے بھی اس کے دو جملے آئے ہیں ایک شرط اور ایک جواب شرط آیا ہے اور یہاں پر نجاہم الالبری جو ہے ایک شرط والا حصہ بنا ہے سر یہاں پر جی اب اس میں جو نجاہم ہے یہ نون جیم واو اس کے حروف اصلی ہیں یہ غیر صحیح فیل ہے ناقص سے واوی ہے سر باب تفعیل سے نجاہ و یونجیو تنجیوطن جی مزدر ہے اور یہ چینجز کے بعد نجاہ یونجی تنجیوطن ہو جاتا ہے سر جی ماشاء اللہ اس کے معنی ہیں کسی کو نجات دینا یا کسی کو رہائی دلانا ٹیک ہو گیا یہ ماضی کا پہلا ہے اس کا فائل مستطر ہے سر جی اور ہم کے ضمیر جو ہے یہ مفہول بھی بن رہی ہے اور جب نجاہ فیل آتا ہے تو یہ علاقی پرپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سر تو آگے علا حرف جر ہے اور برری جو ہے یہ اسم ہے یہ اسم مجرور ہوا علا حرف جر کے لیے ٹیک ہے تو سر یہ ایسا ہو گیا کہ فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جملہ شرط بنا سر ٹیک ہو گیا لمحہ شرط کے لیے جی جی نمحہ جی وہ مفہول فیہی بن گیا نا اس کے لیے ٹیک ہے نا یعنی ضرف بن گیا ضرف جو ہے متعلق ہی ہوتا ہے ٹیک ہو گیا آگے اب اس کا جواب و شرط کیا ہے سر آگے جواب و شرط میں جو ہے فا جو ہے فا جزائیہ جواب و شرط کے لیے یہاں پہ آیا ہے ٹیک ہے اور جو منہم ہے جو ہے وہ جار مجرور ہے اور خبر ہے سر اول خبر مقدم ہے نا مقدم ہے سر جی خبر مقدم ہے سر جار مجرور خبر مقدم ہے جی اور آگے مختصدن جو ہے سر یہ خوف سواد ڈال اس کے حروف ہے باب افتعال سے اختصاد اختصادن اس کا مزدر اور یہ اس کا اسم الفائل ہے سر جی مختصدن تو اس کے معنی ہیں کہ میانہ روی اختیار کرنے والا یعنی ا発د달� برتنے والا ٹیک ہے تو یہ اس کا مختصدہ ماخر ماخر ہو گیا ٹھیک ہو گیا مختصدہ ماخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس میعا ہو کر جواب و شرط ٹیک ہے جواب و شرط اللہا مالerviceibہ ہو گیا Security اور شرط اپنی جواب و شرط سے مل کر جملہ شرتی آو Folk جی سر چلے آگے چلے آگے یہ جو واو ہے یہ واو استناف ہے حرف استناف ہے اور ماہ جو ہے یہ ماہ نافیا ہے جی اور یہ اس کے ساتھ جو کمبینیشن آیا ہے سر یہ یہ حسر کے لیے آیا ہے آگے تو یہاں پر ماں حفظی نافیہ ہے یجہدو جو ہے یہ جیم ہاں دال اس کے حروف ہے جہدہ یجہدو جہدن باپ سمیان سے استعمال ہوا ہے جی اس کے لفظی معنی ہے سر کسی چیز کا انکار کرنا یعنی اس کا انکار کرنا جس کا دل میں اخرار ہو یعنی جانتے بوجھ سے اخرار کرنا صحیح جب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مفہول پر باقہ صلاحات آتا ہے سر چھیک ہے تو آگے یہ جو یجہدو ہے مزارے کا پہلا سیغہ ہے اور بھی آیاتینا جو ہے با حرف جر ہے آیاتینا مزاف مزافلے مجرور ہو گئے با حرف جر کے لیے اور یجہدو فعل کے مطالق بن گئے با کی پریپوزیشن اس لیے آئی ہے سر یجہدو تو آگے اللہ جو ہے حرف حسر 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 کے لیے استعمال ہوا ہے چھیک ہو گیا اور کلو جو ہے یہ مزاف بن رہا ہے یہ فائل ہے سر ٹھیک ہے اور کلو آیا ہے اور آگے جو نقرہ اسم آیا ہے تو اس کے معنی ہر ایک کے معنی میں آتا ہے جی ما شاء اللہ آگے جو ہے یہ اسم ہے اس کے معنی ہے غدار کے جی اور یہ مزافلہ بن رہا ہے کلو مزاف کے لیے چھیک ہے یہ مبالغہ کا صفحہ ہے سر فعال ان کے وزن پر صحیح صحیح کیونکہ مزافلہ ہے تو یہ حالت جرم ہے چھیک ہے اور کفور جو ہے یہ صفت ہے سر یہ خطارن بھی ایک صفت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ سر جی جی یہ دونوں پھر وہی بات ہوگی نا کہ ان دونوں کو پھر ہم صفت بنا دیں گے ایک محضوف محصوف ٹھیک ہے جی سر محضوف محصوف کے لیے یہ صفت اول اور کفور ان صفت ثانی ہو گئی جی یہ بھی مبالغہ کا صیحہ ہے فعول ان کے وزن پر اور اس کے معنی میں ناشکری کرنے والا جی تو سر یہ جملہ فیل سر آگے سے جملہ ہو گیا جی یہ جھدو فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر صحیح ہے کیونکہ بھی آئیاتی نہ کو متعلق ہی کہیں گے نا تو فیل اپنے فائل متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا اور واو کی وجہ سے جملہ مستانفہ ہو گیا ماشاءاللہ تو انیلسیز ہمارا مکمل ہو گیا آیت نمبر بتیس کا اب اس کا ہم ایتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج دھاپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں یہ کچھ ہی ترجمانے نے مُقْتَصِد کے نقرہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَطْتَارٍ کفور اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہائیت اہد توڑنے والا بے حد نہ شکرا ہو تو الحمدللہ جی آیت نمبر بتیس ہماری مکمل ہوگی ہے انیلسز بھی ہو گیا ہے ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور سورہ مبارکہ اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے انشاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ لقمان کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر تیتیس ہوگی اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ اللہم وابحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الیک